بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز اور میں ہوں آپ کا مزمان طاہر نصیر ناظرین نور مقدم قتل کیس میں آج ایک اور بڑی ڈبلپمنٹ ہوئی ہے کیونکہ آج نور مقدم کو قتل کرنے والے مرکزی ملزم زائر زاکر جعفر کے کیس کی سمات اسلام آباد کے چہری میں ہوئی ایڈیشنل سیشن جج اتا ربانی نے سمات کی ساڑھے تین گھنٹے کی پروسیڈنگ میں کیا کیا ہوا کس کس گواہ کے بیانات کے اوپر جرہ وکلا کی مکمل ہو چکی اس کے علاوہ مرکزی ملزم زائر زاکر جعفر کون سا وکیل ہائر کیا گیا کون سا وکیل کی خدمات حاصل کی گئی آج تین نئی درخواستیں ایڈیشنل سیشن جج کی عدالت میں جمع کروائے گی مدعی مقدمہ نے کون سی دو نئی درخواستیں دائر کی اس کے علاوہ جو ملزمہ تھی اسمت آدم جی ان کے جو لائر تھے اسد جمال انہوں نے کون سی نئی اپلیکیشن موو کی اس پہ کیا موقف اپنایا گیا کیونکہ آج تقریبا ساڑھے تین گھنٹے یہ سمات چلی ہے بارہ بجے سمات کا آغاز ہوا تھا آغاز کے دوران جو عدالت کی جانب سے گواہان کو طلب کیا گیا تھا جن میں ایک ڈاکٹر شازیہ تھی پولی کلینک کی ڈاکٹر اس کے علاوہ ایک اے ایس آئی دوست محمد تھے جابر اور کمپیوٹر اپریٹر مدسر ان کو عدالت کی جانب سے طلب کیا گیا تھا سمات ساڑھے گیارہ بجے شروع ہونی تھی تاہم جو اکرم کریشی صاحب ہیں تھراپی ورکس کے جو مالک تاہر ظہور کے وکیل وہ کئی بزی تھے کسی عدالت میں تو بارہ بجے کا وقت مقرر کیا گیا تو اغرام میں آگے چل کے بتاؤں گا کہ آج مرکزی ملزم ظاہر زاکر جعفر نے عدالت میں کیا بیان دیا ایک اور نیا جو ہے اس نے عدالت میں کیا شور شرابہ کرنے کی کوشش کی سب سے پہلے میں شروع کروں گا چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ سی سی ٹی وی ویڈیو وائرل ہوئی اور اب الزامات آئید کے جا رہے ہیں کہ سی سی ٹی وی ویڈیو کس نے وائرل کی پہلے میں بات کروں گا اس وائرل ہونے والی ویڈیو کے اوپر کے ویڈیو وائرل ہوتی ہے اس کے بعد آج جو مرکزی ملزم کی والدہ ہے اسمت آدم جی ان کے جو لائر ہیں اسد جمال وہ عدالت میں ایک درخواست دائر کرتے ہیں اور اس میں موقف اپناتے ہیں کہ سی سی ٹی وی ویڈیو ایک تو مکمل ہمیں فرام کی جائے جتنے گھنٹے کی وہ ویڈیو تھی وہ فرام کی جائے اور اس کے علاوہ اس چیز کا سراغ لگایا جائے کہ یہ سی سی ٹی وی ویڈیو وائرل کس نے کی ہے جو درخواست دائر کی گئی ہے اصد جمال جو وکیل ہے ان کے جانب سے اس میں عدالت سے یہ بھی صدا کی گئی ہے کہ سی سی ٹی وی ویڈیو وائرل ہونے کی انکوائری کروائی جائے تاکہ معلوم ہو سکے کہ اس سی سی ٹی وی ویڈیو کو وائرل کرنے والے کون لوگ ہیں ان کے محرکات کیا ہیں اور انہوں نے کیوں اس ویڈیو کو وائرل کیا اس کے علاوہ آج جب مرکزی ملزم زائر زاکر جعفر کو عدالت میں پیش کیا گیا تو تھوڑی دیر کھڑا ہونے کے بعد زائر زاکر جعفر نے عدالت میں ایڈیشنل سیشن جیج اتا ربانی صاحب کو مخاطب کرتے ہوا کہا کہ یہاں پہ پانی کا کوئی انتظام نہیں ہے مجھے پیاس لگی ہے اس کے بعد اس کو کمرہ عدالت میں پانی پلایا گیا اسی دوران ایک ایڈوکیٹ سینئر ایڈوکیٹ ہیں ملکمجد صاحب ان کے جانب سے وقالت نامہ سائن کروانے کے لیے زائر زاکر جعفر کو وقالت نامہ دیا گیا تو عدالتی حکم پر تو زائر زاکر جعفر نے کہا کہ آپ میرے وکیل نہیں ہیں میرے وکیل تو بابر ہیں جو بیریسٹر ہیں وہ بھی آ رہے ہیں تاہم آج دوبارہ زائر زاکر جعفر نے وقالت نامے کے اوپر دستخط کرنے سے انکار کر دیا اس سے پہلے سرکار کے جانب سے بھی ایک وکیل ان کو فرام کیا گیا تھا لیکن اس پہ بھی مرکزی ملزم زائر زاکر جعفر نے انکار کر دیا تھا اور آج دوبارہ ایک اور وکیل کا نام زائر زاکر جعفر نے لیا کہ میرے وکیل بابر ہیں جو بیریسٹر ہیں وہ بھی آ رہے ہیں وہی یہ کیس کانٹیسٹ کریں گے اس کے علاوہ جو سینئر وکیل تھے ملک امجد صاحب ان کے متعلق زائر زاکر جعفر نے کہا کہ پہلے میں دیکھوں گا کہ آپ کیس کیسے لڑتے ہیں اس کے بعد میں وقالت نامہ سائن کروں گا تاہم جب تمام جو دو گواہان کے اوپر آج جیرہ مکمل ہوئی ایک ڈاکٹر شازیہ جو پولی کلینک کی ڈاکٹر تھی ایک ان کے اوپر وقلہ کی جیرہ مکمل ہوئی اس کے علاوہ جو اے ایس آئی دوست محمد ہیں ان کے اوپر وقلہ کی جیرہ جب مکمل ہوئی تو اکرم کریشی صاحب نے عدالت میں یہ استدا کی کہ مرکزی ملزم کے لائر رہ گئے ہیں اس کے اوپر عدالت نے ریمارکس دیئے کہ ہم تو اس سے وقالت نامہ سائن کروانا چاہتے تھے اس نے نہیں کیا تو اب جیل میں اس کا وقالت نامہ سائن ہوگا اس کو بعد میں دیکھیں گے تاہم جو کراس اگزیمن ہوا ہے یعنی کہ ڈاکٹر شازیہ کے اوپر جو جیرہ مکمل ہوئی ہے یہ کہا گیا اکرم کریشی صاحب کی جانب سے کہ چونکہ آپ نے پوسپارٹم نہیں کیا آپ نے صرف ڈائریکشن دیئے انسٹرکشنز دیئے ہیں اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا کہ اکیس جولائی دوزار اکیس رات بارہ بج کے دس منٹ پر آپ نے ڈیتھ کو کنفرم کیا اب اکیس جولائی رات بارہ کے بعد تاریخ چینج ہو جاتی ہے بائیس جولائی بن جاتی ہے اس کے علاوہ جو پوسپارٹم ہوا وہ صبح ساڑھے نو بجے ہوا بائیس جولائی کو دوست محمد جو اے سائی ہیں ان کے اوپر جرہ کے دوران نوک جنگ ہوئی اکرم کریش صاحب نے یہ کہا کہ آپ غلط بیان دے رہے ہیں آپ کو تو جیل میں ڈالنا چاہیے آپ سے جو سوال پوچھا جا رہا ہے آپ اسی کا جواب دیں آپ دائیں بائیں مت کھلیں خیر ساڑھے تین گھنڈے تک جرہ ہوتی رہی اور اس کے بعد مدعی مقدمہ شوکت علی مقدم کے وکیل نے دو درخواستیں دائر کی اس میں جو پہلی درخواست تھی اس میں یہ کہا گیا کہ جو سیمپل لینے والے دو اور ڈاکٹرز ہیں ان کو بھی طلب کیا جائے ان کو بھی ریکارڈ کا حصہ بھی آنا آجائے اس کے علاوہ اس چیز کا سراغ لگایا جائے کہ سی سی ٹی وی ویڈیو کس نے وائرل کی اس کی اوپر عدالت نے یہ ریمارکس دیئے اتار ابانی صاحب نے کہ کیونکہ جو وکیل تھے مدعی مقدمہ کے ان کا یہ کہنا تھا کہ سی سی ٹی وی ویڈیو صرف ملزمان کے وقلہ کو ملی ہے تو اس چیز کو پروپ کیا جائے کہ ویڈیو کس نے وائرل کی اس پر عدالت نے یہ ریمارکس دیئے کہ جس نے بھی وائرل کی اب اس کا کیا ہو سکتا ہے تاہم اکرم کریشی جو ایڈوکیٹ ہیں جو تھراؤپی ورکس کے جو مالک تاہر ظہور انہوں نے عدالت میں یہ بھی استعداد کی کہ آپ پیمرہ کو ایک لیٹر لکھیں تاں کہ نور مقدم قتل کیس کی کوئی بھی ہیرنگ جو ہے وہ کسی اخبار میں شائع نہ ہو سکے ٹی وی چینلز پر نہ چل سکے لیکن اس کے اوپر جو تین درخواستیں دائر ہوئی ان میں میں نے بتا دیا آپ کو کہ ایک درخواست اصد جمال صاحب نے دائر کی جس میں کہا گیا کہ تمام سی سی ٹی وی ویڈیو فراہم کی جائے جو وقوے کی تھی اور اس کے علاوہ جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے اس کا سراغ لگایا چاہے انکوائری کرائی جائے کہ یہ ویڈیو کس نے اور کیوں وائرل کی اس کے علاوہ مدعی مقدمہ کی جانب سے بھی جو دو درخواستیں آئی تھی کہ ایک تو وہی سی سی ٹی وی ویڈیو جو لیک آؤٹ کی گئی ہے وہ اس کی انکوائری کی جائے اور جو بھی قانون کہتا ہے اس کے مطابق اس کے خلاف کاروائی کی جائے اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سیمپل لینے والے دو اور ڈاکٹرز تھے ان کے بیانات بھی کلم بند کی جائیں ان کو بھی کورٹ طلب کریں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آج جو مرکزی ملزم ہے زائے زاکر جعفر اس نے دوبارہ وکیل کرنے سے انکار کر دیا اور وہ ایک ہی نام لے رہا تھا کہ میرے وکیل بابر ہے جو بیریسٹر ہے اب یہ کون ہے یہ پہلے دفعہ کورٹ میں نام سامنے آیا ہے جو مرکزی ملزم نے لیا ہے اس سے پہلے بھی ایک وکیل دیا گیا تھا لیکن جو مرکزی ملزم ہے اس نے انکار کر دیا تھا پھر جو تین قبل جو پیشی تھی اس کے اوپر بھی ایک امریکن سفارت خانے کا ایک لیٹر تھا اس کے اوپر کہا گیا جی وکلا کی فیرست فرام کی گیا ہے لیکن وہ فیرست جو ہے مرکزی ملزم تک نہ پہنچی لیکن جو سی سی ٹی ویڈیو کی لیک آؤٹ ہونے کی بات ہے اس کے اوپر اب عدالت نے کیونکہ وکلا نے کہا تھا کہ جو مدعی مقدمہ کی جو پیٹیشن ہے یعنی جو درخواست دائر کی گیا ہے اس کے اوپر آپ ہمیں نوٹس جاری کریں ہم اس کے اوپر جواب دیں گے جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ تھراپی ورس سے ایک زخمی ملازم امجد نے استغاثہ دائر کیا ہوا تھا اس کے اوپر تمام جو تھراپی ورس کے ملازمین ہیں ان کے بیانات کلم بند ہو گئے ہیں اس کی سماعت بھی ملتوی کر دی گئی ہے اب جو آئندہ سماعت ہونی ہے اس میں عدالت نے تین جو پولیس اہلکار ہیں ان کو نوٹسز جاری کی ہیں جن میں ایک جابر ہے ایک مدسر ہے اور ایک مذر ہے ان کو طلب کیا گیا ہے اور سماعت چوبیس نومبر تک ملتوی کی گیا ہے اب چوبیس نومبر کو دیکھتے ہیں کہ کیا عدالت پیمرا کو لیٹر جاری کرتے ہیں کہ نور مقدم کی کوریج کو روکا جائے کسی بھی اخبار میں کسی بھی چینل پہ اس کی خبریں شایع نہ ہوں اور اس کے علاوہ سی سی ٹی ویڈیو جس نے لیک آؤٹ کی اس کا سراغ لگانے کے لئے کیا اقدامات کیے جاتے ہیں چوبیس نومبر کو جو بھی اپ ڈیٹ ہوگی آپ کو بروقت آگاہ کریں گے اگلے پروگرام تک کے لئے اپنے مزمان طاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ